تو میں عرض کردہ پہاں نبی پاک علیہ السلام دی گالتے یقین کرو آپ نے کار بڑھنا لگیاں سجا پیر اندر تے سلام گالتا نہیں نا بھولے یاد تے دوسرا کام کی ہے فرما جیس لئے اپنے کار جانا ہے نا سلام کہنے تو بعد حضور دی ذات تے سلام اور تیسرا کام ایک کباری کل ہو اللہ اے جننے بندے بیٹھو اکی دن کر کے ویکھڑی اس تو بعد فقیر نو دسیاری ویساڑی تے کو اثر ہویا کہ کوئی نہیں ہویا صرف ہی کی دیارے عمل کرنا جائے اور یہاں کرتا سہی نا لیکن ساڑے احباب نہیں کر دے میں بات ایس واسطے سنائیے تاکہ سانو پتہ لگے حضور اکرم علیہ السلام دنال اگر کامل محبت ہے نا تو حضور دی گال اللہ من کے طویق نہ یار حضور دی گال من ہوگے تو سانو اے ساری برکات نصیب ہو جانگی جیب چپا میرا پتر سامنے بیٹھ کے میں اصل کلاس بین اللہ بندہ میں نو تقریر پول جان دیئے میرے یہ مجبوری ہے توجہ فرمانا ذرا میرے حال عزیزو نبی پاک علیہ السلام نے فرما جیدہ بندہ ایک کام کرے ہو دے کار دی غریب بھی مک جائے گی آئی تے پٹھے سیدھے طویت پٹھے سیدھے وظیفے کار کیلنا جی میں کہہ ٹھیک ہو گیا جی ایدھنی کیلنا ہے جی کجیاں تو اندے پھر دنے زافران پر ہی کہیں دا بیچے زافران دیاں کجیاں پر اندے ہیں تے کدھی قرآن دا ایک زبارہ بھی پھر کے پاڑا ہے تو در اسی نہیں یہاں دے جنا گرامی کا در ازراعت ایس واسطے چھوٹییں چھوٹییں ساڑییں گلتیاں ہیں نے جینا نو صحیح کرنا اساڑی ذمہ داری ہے اور اگر اسی بیانے میں نو پتا ہے دنیا گلنا تینا داد ہوں دی تنا امداد ہوں دی اہاں ایتھے گلنا سانو خوش کر سانو جنتی بنا آکے جا میرے کو تو سعودہ کوئی نہیں ساڑے کلو بھی مال کوئی نہیں گرامی کا در ازراعت حضور دے دامند دنال بس لپٹ جاؤ تو اسی کامیاب ہو جاؤ گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام تائیدار صداقت آپ نے یہ فرمایا سی نا حضور میں تو آڑے نہ آ لہاں کار میرا پرہ ہے کار میرا پرہ ہے اور جدو آپ نے چاڑو دیتا نا ہار شاہ چاڑو ساڑی اممہ بھی دن دیئے لیکن کودہ بار تو چنگی شاہ ہے اسے طرح نا صدق صدیق پاک تو نا جامان ہار شاہ لے جا کے راکھ دیتی اور مسئلہ ثابت کار چڑیا کاروے لے نہیں ہن دے آشکان دے یہ تے حضور ہون اور اے صدی سے پاک دے پیچھوے ملالی کاری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں بڑے علمان ہیں یہ تو سوال اٹھایا بھی سوال ذہن اچھ کھڑا ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ پا سکتا ہے شیطان دو پھر گلی ہے جو ٹور پہی دا دو لتانے بھی ان دنے وہ یار تم کہتے ہو نبی کو یہاں پہ سلام کہنا تو سلام کہنا تو سلام تو سامنے والے کو کہتے ہیں تو وہ سن کے جواب دیتا ہے تو نبی پاک تو مدینہ میں ہیں اپنی خبری اثر میں آئے تو آپ یہاں سلام کریں تو وہ کئی سے سنے گے آمین کے چوپا چوڑیا بکواس بند کر شیٹ یور ماؤت اگلا جملہ کھول کے مو بولنا جی سمجھاوے علماء فرما دیں ایتے سلام کہنا کیوں لے انہ روحہو موجودن فی بیوت المسلمین کیونکہ مصطفیٰ اپنے غلامہ دے کہری اندینے سلام آکھرتے سہی نبی سوڑ لیں اندینے آئے 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 تحقیق آ رائے ہیدری آئے تاجدار ختم نبو سلام آئے ختم نبو تاجدار ختم نبو جو ہے اجڑے تھاگ گئے کبریوچی سبان اللہ کو پیادنے سون لیں دےھو تکریر تسیقی ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات جیتے رہیے جیو میرے بزرگا اللہ تینا خوش رکھے جناب توجہ ہے نا امت دے دا مطلب مجمع تے نعرہ وار جائے تے تغریر دی چاہت سا جاندی اور پھر ایسا سمجھ دار بندہ نعرہ لائے پھر تے کیا ہی بات ہے جناب مولوی نکیب تے لوندے ریندے نینانے تے ویسے ہی نعرہ لائے نعرہ نان لوندے تے سمجھو اپنی روٹی حلام کرنگے کیوں اتھ کھاندہ ہی حضور دے ناندہ صدقان ہے ہاں ہاں ماں صحیح کرنے ساڑھی ایک ایک سا حضور دی مقروض ہے مزیدہ پھر نعرہ لونہ ہی لونہ ہے چھے یار اے پاسا بڑا زہو کالا بابیوں نا چاس بڑی کرائی ہے لیکن بندے ٹلے بیٹھے نے یار اینج نہ کرو بولو نا ایک واری اگلی گال اور پیار علی سناؤں سناؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دینال محبت سارے دعوے کر دیں نہ کہ نہیں کر دیں بھئی بولو 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 جڑے مسئلہ کالا ہی بندہ ہوئے آج آپ پہ بھی وانڈ کرنی بھی سچا کھیڑا ہے اے پھر چوبکار گیا نے اے بندے بولنے تو انہوں کی ہو جاندہ ہے سچا ہاں یار مولی صاحب گالت ہے آہمہ کا ہنے وانڈ کر لینے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اس بات نشات فرمایا سنے آجے ذرا ترتیب ہے اللہ کر کے سمجھ آجائے آپ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ دے سامنے نا ایک بات ارشاد فرمائی توجہ ہے آپ نے فرما ایو الخلق اعجب ایمانہ سبحان اللہ اے کاری صاحب نے تھوڑی جا ادھر کر لیا جی تو پھر تسی سارے سبحان اللہ ختمہ کرا لینا آئیتھے آو کاری صاحب آئیتھے آئیتھے جی آئیتھے بولو گے تسی لنگر پاؤ گے تتاہی ہیں نا یار بیکھ لو میں تو اڑے سامنے بھائی سننیاں دے رات مکندہ نہیں کو رین دےنا نا میں کو بندہ رین دےنا ہے بیکھ لو میں علمانو بھی پچھے کیتا ہے بولو 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 تو کننے جگریال علمانے جناب تو انو رات دے رہے ہیں تاکہ تسی پورے موقع دینے لگل سنو لیکن حضورتا جملہ خدا دی کسم چا سناوے رپیہ سارے واپس ہاں ملنے بھی انہوں نے جنے دیتے ہیں سارے نصاب گڑے آدے یہ آپ کے ذوق کے لیے میں نے جملہ بولا ہے ادھر دیکھئی ایوالخلقِ آجب و ایمانہ فرمایا بتاؤ بھائی کونسی مخلوق ایسی ہے جس کا ایمان بڑا ہی حیران کر دینے والا ہے وہ بندہ آکھیں بلے بھی بلے اجی میں گال سنوں کہ سبحان اللہ بندہ چس وجہ دے چاجے بھی آ رہے ہیں اے ایمان اے رب نماندے دسوں کون نے اچھا سیاب اکرام علیہ مردوان نے آکھا وَهُمُ النَّبِيُّون فرمایا وہ نبی نے آپ نے فرمایا نبی تیو سن جینا نو رب نے پہلے ہی منتخب کر لیا بے جی اینا رب نو نہیں سی مننا تو پھر مننا کہنے فرمایا نبی نہیں نے ایوالخلقِ آجب و ایمانہ دسوں کڑی مخلوق ہے جیدہ ایمان بڑا تاجو بالا ہے فرانسیٹانے قدی بولنا نا یار تچاسا آجا انہا کہا وہم الملائکہ اس تو مراد فرشتے نے آپ نے پر فرشتے اللہ نے انہاں گناہ کر دی طاقت نہیں رکھی معصوم نے یار جے انہاں نے اللہ رو نہیں مرنا تے مرنا کے نہیں ہے پھر انہا کہا نبی بھی نہیں تے فرشتے بھی نہیں فرمایا یار کھلکے جی 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 دیکھ لو حضورگانی تو آڑے تے نظر ہے اور میں ایک جگہ تقریر پہ کر رہا تو بندے بول لڑنا میں کہا بول دے کیوں نہیں یا خی انہاں تیرے یہاں گلہیں خوبے بیٹھے ہیں میں کہا اڈڈا خوبہ شوبہ میں جے کونی کی تا باہر نکلو تھوڑا جی انہاں جیڑے خوبے بیٹھے تھوڑے جا باہر نکلو میں تو آڑنا دو گلہ اہدر بیٹھنا ساجی بیمان کس کا ہے بندہ حیران ہو جائے فرمایا نبی یہاں فرمایا نائیں اللہ نے چون لیا فرمایا نائیں انہیں گناہ دی طاقت نہیں معصوم نہیں انہیں نے کلمہ پڑھنا ایمان لیا ہونا کیونے لیا ہونا صحابہ اکرام کرنا گئے اگر نبی وی نہیں فرشت نہیں وہوں منحنو تو پھر اہیں بچیں نبی پاک نے فرمایا آہدر گال سوننا جنہوں سمجھ آئی بنے ripped راتھ نہیں تہلے رکھ پھی دی نبی بھاک نے فرمایا یار تسیو میں واقعہ سورج موڑتے میں موڑے یا نائیں تسیو میں واقعہ چاند تروڑے میں تورڑے یا نائیں تسیو میں واقعہ نہیں پترنکل مجھے مجھے پڑھا ۔ آہ تسیو میں واقعہ اوہ تسیو میں واقعہ دراخت چور مجھے اور مجھے اور تسیوہ ہم سٹاہ تو آہ شئیر ہیں بولو نا یار اونچہ زبان اللہ پیار کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہاتھ اٹھا کے جیتے رہیے بھی یہ اس کو سمجھ آئیے وہ بولے اے جنید وان اچھا سائیے نا اے دے بے کھیڑے اس تو بھی زیادہ چاہ سناوے تک اللہ تکڑے تو اڈیواج میں رہتا ہی ہونی چاہی دیں تو سیٹاں بدلو آج علماء نے نا میری تقریبا کو سال کدھی تھکن لا چھڑیے اللہ ان کو سلامت رکھے اور جاگئے گا کس کا ایمان عجیب ہے فرمان نبیوں کا فرمان نہیں ایمان ان کا سب سے عالی ضرور ہے بلند ضرور ہے پر اللہ نے تو چون لیا ہے نا وہ ایمان دستوں کے بندہ حران ہی ہو جائے اللہ ان کا ہی ہے اللہ لیکن بندہ حران ہو جائے انہیں کہا پھر وہ فریجتے بھرمان نہیں حران ہو جائے فرما اسی بھرمان نہیں تسی موہزے بیکھے نے حضور پر دستوں کون نے فرمایا وہ وہو ممبا دی فرمایا آہ pomoc میرے تو باہر دونگے اور اگلی جال جنانے نہ مینو ویکیا نہ تو انو ویکیا نہ سورج مردہ ویکیا نہ چانو ٹوٹدہ ویکیا فرمایا نہ درختاروں ٹوردہ ویکیا ہے انہاں نے بس میرا نام سنیا تہ میرے نال اشک کرنلا پین آئی یارا تہی نو تیرے مولدہ ہی نی پتہ لگا ہاتھ چوکے بولنا یار آئی 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 جنانے میں نو ویکیا نہیں تو انو ویکیا نہیں جنانے قرآن نازل اندہ نہیں ویکیا لیکن اے دے باوجود میرے نال اشک کردے نے اگلا جملہ بھی سننا ایڈا وڈا جملہ فرمایا تم ایمان لے کے آئے ہو آئی یارا ادھر دیکھو خدا دنائے میرے الویکھو جملے دا قتل نہ کرو فرمایا تو با مرتن واحدہ فرمایا تو انو مبارک ویک باری فرمایا تو با سبا مرتن و ست مبارک ویکیا نہیں روی کلمہ پڑی بای جوہاں اے ہی 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 خلافی اچھا 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 توجہ ہے بھی سب ادرات کی اللہ تعالیٰ تو اڈے دل نو حضور دا عشق نصیب فرما چھڑے نا تا پھر سوا داؤں گا سمجھا رہی آمین آمین جے تھا گئے ہو تو سلام پڑھ لئیے کہی تو چوپی بیٹھنے یار دیکھو نا کو سبان اللہ کو ماشاءاللہ نہیں تا انہا لیلہ بولیے سبحان اللہ محبت کے ساتھ میں کیا کہہ رہا یہ میرے ساتھ چلیں گے نا تو انشاءاللہ ابھی جو سر ہلا رہے نا ادھر دیکھیں وہ زبان اور دل لے کے میرے ساتھ چلیں حضور نے فرما تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو جملے پر غور کرو ذرا کہیں جنہیں یار سات بسم اللہ سات بسم اللہ جوڑا کو ڈڈڈائی سنگی ہووے قریبی ہووے یار ہووے اہی کہیں دے ہو نا خدا کی اس ایدہ مطلب میں پہلو دسیابی ایمان آلہ اونہ دا ہی ہے سمجھ آئی نا لیکن حضور اکرم علیہ السلام فرما دے نا یار ایوی تا ویکھو نا بھی جنہ کھا نہیں ویکھیا نا سیابا اکرام ویکھے نا اہل بیعت ویکھی نا سنین کریمین ویکھے نا قرآن اتردہ ویکھیا نا بدر ویکھیا نا عود ویکھیا نا خندق ویکھیا نا تبوک ویکھیا نا مینو ویکھیا نا اے نا نے اوسوے لے چاند ٹوٹدہ ویکھیا سورج مردہ ویکھیا درخت ٹوڑ دے کوچھ نہیں ویکھیا پھر بھی کہندہ نے اے میرے آقا دے خلاف گال نہ کرنے تا تو ان کے راکھنے آگا پہنو اے گال ہے اے گال ہے نبی پاک نے فرمایا جو بعد میں آئیں گے سات مبارکہ حضور اونا دے وچھو تو اڈے ہین کےڑے آ گال سی جڑی ما توانو دسن واستے آیا سی آ گال سی جے لونیا چو ہاتھ کڑ کے بولو تو پھر ما توانو سنا مانا اے گال ہے نبی پاک نے فرمایا فرمایا جیڑا بندہ اے طلب رکھے کہ یالہ میرا مال بھی لیل ہے میری یولاد بھی لیل ہے میری جان بھی لیل ہے ایک باری تے اپنے حبیب دادی دار کرا دے اے سچا ہوئے گا آئے بھلے بھلے مال بھی لے آئے بھلے بھلے کمزور نہ کریں آواز کمزور نہ کریں یہ میں نے بڑی بات کہیا حضور اے آخر چجڑے ہیں ان کے ساتھ چاکڑا ہونے ہیں فرمایا اوہ بندہ ہونے جیدی ہیں تین خواہشات ہونے ہیں اب آپ کی قوم نہیں بولنا چاہتی اور میں آگے سنانا نہیں چاہتا بات جا گئے تو زینہ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی جس کے اندر کتنی خواہشات ہوں گی تین خواہشات نمبر ایک فرمایا اے آنکھے یا اللہ میری جان لیلہ ہائے 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 نمبر دو اے آکھے یا اللہ میرا مال بھی لیلہ ہے اے آکھے یا اللہ میری یولاند بھی لیلہ ہے پر ایک باری مصطفیٰہ تا دیدار تا کروا دینا فرمایا جیڑا بندہ آگال کرے آخر آلیاں جو سچا ہونا ہے داڑیاں تے مدرسے تے محراب تے ممبر تے تقریران نہیں اوہ دلاندے سعودے جیڑا مصطفیٰہ نال کرے ہو سچا ہوئے کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں آ پتا اے جڑے سارے سنگیاں محفل سے جائیے اپنیاں تنہاں مجھو دس دس زارلہ پہ یا لائی بیٹھے نے ہے تو انہوں سارے دعوت دیتی کسے دیکھ دیتی کسے دو کسے لیٹاں کسے تنبو کسے ساؤنڈ ہے اے اے جو دخواہ ہے جیڑا سادس کی تا وہer مگھ ھوٹ مگنے جی جیٹھے تھے ہارے آیاں رہا ہے پیڑ دیاں سڑکہ بڑ Produ دے دیتی تول نا کڈا خوش نصیب ہے تیرا بزن مصطفیٰ جاندہ پہ آیا مصطفیٰ جاندہ پہ آیا خدا دے بندے ہوئی ہو کڈاں ساکتا ہے جناب کبھی حضور سے شکر کے دیکھ نبینا سچا پیار کرتے ہیں لگ لو جاوی حضور دا پیار ہے گرامی قدر حضرات سانو پتہ ہی نہیں یہ محبت سانو لے کتے جانا ہے اور حضور دی محبت دے اندر کوشش کر پچھا کر علمانوں حضور پاک نے امامہ شریف رکھیا ہے آپ نے سیرت سافہ بنیا کرو توجہو میری طرف توجہو آپ نے سیرت سافہ بنیا کرو جو میں آلے دینی یادت بناو آہستہ آہستہ بن جائے گی سمجھ آرہی نا لی نبی پچھا کر علمانوں کو حضور پاک نے ظلفان شریف رکھییا سانو رکھیا کرو محبت دے اندر پچھا کرو لما نو بھی حضور اکرم علیہ السلام داڑی شریف رکھ دے سانو بیلکل سونی لگ دی سی جیا حضور نے ویسے ہی فرمایا ہے آورت لمیاں والا نال سونی لگ دیئے تا مارد داڑی نال سونہ لگ دا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے یہ یہ ذرا تھوڑا جیا نا آپ نے آپ دے تاری کرو اور پچھا کرو حضور اکرم علیہ السلام آپ نے اڑوس پڑوس نو تکلیف تا نہیں سان دن دے یہ کہنے کہ نہیں پھر آپ نے پڑوسی نو تانگ نا کرے آکار پچھا کر بھی حضور پاک نے حلال کھان دا حکم دتا ہے نا تے پھرما حلال ہی کھانا ہے اے ویکھا نا اوکھیا گلنا آگئی آنا تے نالی سبحان اللہ بھی تے مانشاللہ بھی تے جزاق لہر چیک گئی نبی پاک دیا سنتا تے عمل کرے آکارو اوہ ایک واری نا توجہ ایسا بد رہا دی بزرگاں لکھے ہیں جی بولانا روم المنصوب ہے اوہ فرماؤں دے نے کہ ایک واری مجنو بیٹھا سی ایک جگہ دے توجہ ہے انہیں ویکھا کسائی ایک سویرے سویرے نا اپنے پھٹے تے بکرا ٹاکی حلال کرن لگا انہیں آکھا یار بکرا حلال نا کاریار انہیں آکھے مست ملنگ سائیں چلا یہ کتھوں آگیا جی انہیں کہ یہ روڑی انہیں کہ یار انتو حلال نا کر انہیں کہ میں یہ کسائی پھاری میرا کام ہے اور دسان منٹہ بعد میرے گھا کاجنے نے انہیں کہ یار جے میں تے انہوں بکرا لیا آدیاں یہ دا موتبادل یہ تُو مہین دے دیتے ہو انہیں کہ ٹھیک لیا بھائی منٹ مارو دوڑا گیا بکرا لیا ہے انہیں کہ کتھوں لیا گیا ہے انہیں کہ بکرا کسائی سی انہیں آکھے آتا ہے ہو مثال تو سی دا بندہ کو لٹی ہوں آجے ایسے چھنا ہوں دا ہیں جار ہے تیرا بکرا جی ناğan ہے سستا ہے میرا مہین کا ہے انہیں کہ دو لیا ہے انہیں کہ دو لیا ہے انہوں نے ساکھا دو لیا ہے کہ آگیاں انہوں نے چھوڑی نہیں ہے پھر نہیں انہوں نے چھوڑی نہیں ہے انہیں کہ ٹھیک ہو گیا پا تھی انہیں کہا نئی وہ ہی ہے تیرے دونہیں بہاوڑیاں میرا تکلاہ تکڑا برمانا کو ایکل کرنا لئی توجہ تو نہیں نا فرمائی یار اوہ پھر آ گیا نمی آتے آ گیا انہیں کہا یار تو تین لیلہ اوہ تین بکری لے کے آ گیا انہیں اکھا بھی بندہ بھی کونی سویرے سویرے واوا دا لگا تین چار دیار انہیں کہا میں میں نہیں پانچ جی لہوں انہیں کہا پانچ لیلہ اوہ تو دو چار بہنے تو فقیرنو لٹی کھلو تا یار اوہ دل نہیں کر دا بکری زیبا کرنے تینوہ انہیں بکری دیتے تو پھر چھٹے چھتر تنا بہت دا ہی جاننا ہے نہیں توجہ فرمائی آپ نے اوہ سے آنے کہیں دنے پانچ 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 دا مون کھلا ہوئے کتے نوہ یار کر لینے چاہی دیجے بہت دا ہی جاننا ہے چال دا ہوتا کرو دنال انہیں آگا ٹھیک انہیں اوہ پانچ ساتھ بکری جیڑے سنڈ لے تہاٹ کے انہوں ایک بکرہ دیتا کہیں دا جا جناب انہوں بکرہ پھڑیا انہوں جناب لی ہاتھ شاتھ پھیریا درختہ دے پتے شتے کھوا کے دکھیں دا جا اے موجہ مارو سوارے حران انہوں کیا اے سائنیا تو کتا جہاں کو گھل کرنا لی ہاں ایڈا کٹے دا سب میں سی سمجھا سی بھی اس بکرہ چھو سونا چھونا تو انہوں کار چل کے گھڑوں تو ایک کیتا تو چھڑتا کسر دے ہی دن دا انہیں کیا باس یار میں چھوڑا اونا سی میں لیا چھوڑا میں چھوڑا اونا سی میں لیا چھوڑا انہوں نے اپنے آتھوں نے تا دل تا زبان میں لیا کے ٹورے سواد آوے نا انہوں نے کہا یار وجہ کیے خدا دیکس میں ایچ تھے اگر سینے جو پتھر دا ٹوٹا نہ ناویا دل ہویا تا دل چھوڑا دینا ہویا لگ لو جاگی یہ دی چس کیا ہے انہوں نے چھوڑایا کیوں ہی کہیں دا دسان روپیا کہیں دا یہ دیا اکھا میری لیلہ دینا رہ دینا سینے اے ہاے 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 اور میری معبت نے گوارہ ہی نہیں کیتا جڑی شے ہو دے نارل لے مچھوری چلا ماں اے بزور کیوں فرماؤں دے نے اپنی داڑی مصطفیٰ جیسی ظلفہ مصطفیٰ جیسی کیا پکڑی مصطفیٰ جیسی حیاء مصطفیٰ جیسی اخلاق مصطفیٰ جیسا بنا کیا مطالع دن خدا نہ خواستہ تینوں اگر کوئی جنمال پاسے لے کے بھی جاوے مصطفیٰ نے کہنا چھڑ دے ہو اے کیوں فرسطیا نے کہنا گناہ حضور نے فرمایا بیخ دے نہیں پیداری میرے برگی ہے اے ظلفہ میرے برگیانے اے خیاء میرے برگی ہے